حیاء ایمان کی نافرمانی سے دور رہتا ہے حیاء کا پیکر شخص گناہوں سے دور رہتا ہے حیاء کی صفت سے متصف ہونے والا شخص ہمیشہ خیر اور بھلائی کا عادی ہوتا ہے خیر اور بھلائی والے کام اور الفاظ اپنی زبانے سے ادا کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الائیمان بدعوں وسطون شعب والحیاء شعبت من الائیمان کی ایمان کی ساٹھ سے زائد شاخیں ہیں اور حیاء بھی ایمان کی ایک شاخ ہے ایمان کا ایک جز ہے لہذا ہر انسان کو باہیا ہونا چاہیے اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہیاء لا یعطی الا بخیر کی حیاء صرف خیر کو لے کر کے آتی ہے یعنی جو بھی شخص باہیا ہوگا وہ خیر والے کام کرے گا وہ نیکیاں کرے گا وہ اچھائیاں کرے گا وہ گناہوں سے دور رہے گا لیکن اسی کے الٹا اسی کے برعکس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایدہ لم تستحی فسنا ما شیطہ کہ جب ایک انسان سے حیاء رخصت ہو جائے جب ایک انسان بے حیاء بن جائے تو ایسی شکل میں وہ چاہے فہشکاری کرے گناہ کرے اس دنیا کا کوئی بھی غلط کام اور اسی طریقے سے گندے سے گندہ کام وہ شخص کرے پھر بھی اسے کچھ فرق نہیں پڑتا اس وجہ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہر شخص باہیا بنے جب باہیا رہے گا کوئی بھی شخص تو وہ گناہوں سے دور رہے گا اور اسی طریقے سے خیر کے کام میں وہ آگے نکلنے کی کوشش کرے گا لیکن جب انسان اسے حیاء رخصت ہو جائے تو اس دنیا کا کوئی بھی غلط کام ہو کوئی بھی گناہ ہو بے حیائی کی کوئی بھی شکل ہو اس بے حیائی کے راستے پر چلنے میں اسے کچھ بھی فرق محسوس نہیں ہوگا السلام علیکم ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن